بیان کے حوالے سے مجھے عطامیہ نے کہا یہ منڈی ہے منڈی تو میں نے سوچا یہ کسی اور جہاں کی منڈی نہیں ہے جہاں کیا کیا نہیں بک جاتا ہے ہے یہ منڈی مگر یہاں بیچنے والے علی کے ایسے غلام ہیں اہلِ بیت کے ایسے چاہنے والے ہیں کہ نامِ مولا پر اس منڈی میں اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں اگر خریدار یہاں آئے تو سبزی لینے نہ آئے گوش لینے نہ آئے پراؤپرٹی لینے نہ آئے بلکہ منڈی والوں سے علی کی محبت لے کے جائے کیا کہنا ہے یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی تو میں دل ہی دل میں مسکرہ رہا تھا اور میں نے ان سے ایک بات کہی کہا وہاں بڑی تخریریں سن چکے ہیں وہ لوگ ہر ایک بڑے مجھے ہوئے ہیں کوئی روایت آپ شروع کریں گے وہ ختم تک پہنچ جائیں گے یہ آپ کی آتا ہے تو میں نے ایک بات کہی ہم کبھی اپنے علم اس سے نہیں بولتے یہ اور ہوں گے جو اپنے علم پر نازہ ہوں گے جو بولتے ہیں ہم تو کسی محفل میں جاتے ہیں یہ اس یقین کے ساتھ جاتے ہیں جیسا میرا مولا چاہے ہم ویسا بولتے ہیں کیا کہنا ہے حضور بابا اپنی مرضیاں نہیں چلتی وہ اور بازار ہے جہاں پہ اپنی مرضی چلتی ہے مگر یہ بازارِ علی ہے یہاں پہ اپنی مرضیاں نہیں چلتی کیا کہنا ہے یہ علی کی منڈی ہے یہاں اپنی مرضی نہیں سب کچھ انہی کی مرضی چلتی ہے اب آپ کی پوری توجہ جی عطا کرنا خیلی صاحب اب آپ لوگ شاعر ہیں میں تو شاید نہیں کسی کا لے کے پڑھتا ہوں مگر پڑھتا ہوں یہ زمین کس کی ہے آپ کوئی کھڑا ہوکے نہ بولے موری ہے آگے دیکھئے یہ زمین آپ بولی آگے میں صرف جو ہے سبحان اللہ ہی نہیں بلواتا بلکہ آپ تقریر میں ہم سے جڑے رہیں وہ بھی آپ بولی ہیں یہ زمین کس کی ہے یہ آسمان کس کا ہے ہمارے لفظ ہیں یہ بیان کس کا ہے یہ زمین کس کی ہے یہ آسمان کس کا ہے ہمارے لفظ ہیں یہ بیان کس کا ہے کربلا میں جو کٹا خاندان کس کا ہے کربلا میں جو کٹا خاندان کس کا ہے حسین ابن علی پاسبان کس کا ہے آپ یہ جو شیر کہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ ہم جہاں پہنچتے ہیں ہمیں دیکھ کر پتلی گلی سے نکلنے کی کوششیں کرتے ہیں انہیں یہ سعادت نہیں کہ ہماری محفیلوں میں آئیں بلکہ دور کان لگا کر کے ہماری باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہوتے ہیں موکر ہوتے ہیں بلکل اب یہ شیر ان کے حوالے یہ شیر ان کے لئے یہ زمین کس کی ہے یہ آسمان کس کا ہے ہمارے لفظیں یہ بیان کس کا ہے کربلا میں جو کٹا خاندان کس کا ہے حسین ابن علی پاسبان کس کا ہے کس کا ہے ارے ہمارے نام سے کیوں دور دور رہتے ہو ہمارے نام سے کیوں دور دور رہتے ہو کبھی یہ سوچا یہ خاندان کس کا ہے نارے لفظیں نارے لفظیں کبھی یہ سوچا یہ خاندان کس کا ہے کس کا ہے دو شیر ہو سکتا ہے کہ پہلا دوسرا مصرہ نہ سمجھ پائیں لیکن پھر بھی آپ جساں سے داد سے نوازتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ نوازتے ہیں ہاں جو اہلِ ان میں ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں زمینِ حق پر حسد سے شگاف مت کیجئے زمین حق پر حسد سے شگاف مت کیجئے یہ عمل حکم خدا کے خلاف مت کیجئے زمین حق پر حسد سے شگاف مت کیجئے یہ عمل حکم خدا کے خلاف خلاف علی کا بغض علی کا بغض گر آپ کی وراثت ہے تو علی کا گھر ہے کعبہ تو آپ نہ کیجئے علی علی زمین حق پر حسد سے شگاف مت کیجئے یہ عمل حکم خدا کے خلاف مت کیجئے علی کا بغض وراثت پر گوھر کیجئے علی کا بغض گر آپ کی وراثت ہے باپ داداؤں سے چلا رہا ہے جی جی علی کا بغض گر آپ کی وراثت ہے علی کا گھر ہے کعبہ تو آپ مت کیجئے باپ داداؤں سے چاہاں کہنا ہے جی ہاں دو شیر اور خوف سے گردشِ ایام کا چہرہ اترا خوف سے گردشِ ایام کا چہرہ اترا خوف سے گردشِ ایام کا چہرہ اترا شیر میدان میں جس وقت علی کا اترا خوف سے گردشِ ایام کا چہرہ اترا شیر میدان میں جس وقت علی کا اب تیسا میسا سنیے جی تیش میں آکے تیش میں آکے خدا جانے علی کیا کرتے شیر سنیے گا خوف سے گردشِ ایام کا چہرہ اترا شیر میدان میں جس وقت علی کا اترا تیش میں آکے خدا جانے علی کیا کرتے علی کیا کرتے وہ تو کہیے درِ خیبر پہ ہی غصہ اترا کیا کہنا ہے خوف سے یا علی خوف سے گردشِ ایام کا چہرہ اترا شیر میدان میں جس وقت علی کا اترا تیش میں آکے خدا جانے علی کیا کرتے وہ تو کہیے درِ خیبر پہ ہی غصہ اترا وہ تو کہیے درِ خیبر پہ ہی غصہ اترا